السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ ہم سب کو ایسے ہی خوشحال اور پریشنوں سے دور رہتے آج ایک چھوٹا سا واقعہ میں صبر کے بارے میں آپ سب کو سنانے والا ہوں ملازہ فرمائی ایک شہر میں ایک عورت بیوہ کیا ہو گئی اس کو تمام پریشنیں اس کے سر کے پر آ جاتے ہیں جیسے کہ اس کے پر کل کنجی جمع کر اور بچوں کے ساتھ گھر کے ساتھ صرف پانچ درہم ہی رہ جاتے ہیں اس کے پر بازار جا کے وہ بچوں کے لئے کھانا وغیرہ خرید کے دوسکوں میں کھانا وغیرہ سب کچھ خرید لیتی ہیں اور بچے تین درہم سے وہ اُل خریدتی ہیں جسے بنین پٹوپی وغیرہ بناتے ہیں تو وہ لے کے آکے وہ کاروبار اپنا شروع کرتی ہے اس کاروبار سے وہ تھوڑے بہت سارے چیزیں بنا کر بازار کے اندر فرف کرتی ہیں تو اس کے اندر اس کو اور پانچ درہم اس کو منافع ہوتا ہے تو ایسے ہی کچھ آر سے چلتا رہتا ہے اس کو کچھ زمانے گزر جاتے ہیں کچھ دینہ گزر جاتے ہیں ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ وہی پانچ درہم سے وہ وہی پھر اُل خرید کر پھر کچھ چیزیں بنانے کے لئے بیٹھی رہتی ہے آسمان سے ایک پرندہ آ کر اُل لے کر اُڑ جاتا ہے اتنے ایمی وہ بہت غم زیادہ ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی دنیا ہی ختم ہو گئی کہ اس کو زندگی چلنے کا صرف یہ ہی ایک دریہ تھا تو ایک بازو کے گھر میں جو ایک صاحب حضرت رہتے ہیں تو ان سے جا کے وہ کہتی ہے کہ ہمارا اللہ رحم دل ہے کی ظالم ہے تو حضرت بہت اس کو سمجھاتے ہیں بہت تسلی وغیرہ دیتے ہیں اتنے میں وہ حضرت کے گھر پہ دس لوگ آتے ہیں دس لوگ آگے اس کو حضرت سے بات کرنا چاہتے ہیں تو حضرت آنے کا مقصد پوچھتے ہیں کیا مقصد ہے آپ لوگ ہمارے گھر پر آئے ہیں تو دس لوگ ایک واقعہ سناتے ہیں جیسے کہ وہ سمندر کے راستے سے جا رہے تھے تو ان کی کشٹی میں یہ سراغ ہو جاتا ہے سراغ ہو جانے کی وجہ سے پانی اتنی تیزی سے آ جاتا ہے کشٹی کے اندر تو ان دس لوگوں کے ایسا لگتا ہے کہ ان کی موت واقع ہو گیا ہے تو وہ اللہ سے یہی نیت کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر ہم بچ گئے تو ایک ایک اجمی دردس ایک اجمی ہزار ہزار درہم ستخہ نکالیں گے بول کے نیت کر لیتے ہیں تو اتنے میں کیا ہوتا ہے آسمان سے ایک جو پرینجا جو اول لے کے اڑا ہوتا ہے تو اول وہ جہے اپنی جہانس پر چھوڑ جاتا ہے تو وہی اول لے کے وہ سراغ میں اٹھا کر وہ پانی کو روپنے کی کوشش کر کے وہ بچ کے اوپر آ جاتے ہیں تو شہر میں تو اجنبی رہتے ہیں تو وہ کسی سے پوچھ کے وہ شہر کے بزرگ آدمی جو اچھے ہیں جو اس ستخے کو صحیح جگہ پر پہنچا سکتے ہیں تو وہ اس کی جان کری لے کر بزرگ کی گھر پر آتے ہیں تو عورت بھی وہی رہتی ہیں تو حضرت وہ دس ہزار درہم عورت کو دے کے فرماتے ہیں اللہ بہت رحیم ہے رحمان ہے سبر کرنے والوں کو اللہ کبھی بھی کسی کو بھی اکیلہ تنہا نہیں چھوڑتا تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کبھی حمد نہیں ہانا چاہیے کبھی نا امید نہ ہونا چاہیے اللہ سے کبھی بھی صرف اور صرف اللہ سے امید رکھنا چاہیے دینے والا لینے والا سب کچھ اللہ ہے ایک اس کے اندر سمجھنے کی بات کیا ہے بولے تو جبھی بھی کوئی ایک مشکل آتی ہے انسان کے اوپر تو وہ ایک کھلائی کیلئے ہی مشکل آتی ہے امید ہے آپ سب کو یہ میرا پہلا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اسلام علیکم موسیقی